بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل مطرم افضال انساری صاحب نے بڑے اچھے انداز سے اپنے ایک دیرینہ ساتھی کے تعلق سے بھی یہاں باتیں پیش کی اور جو نکتہ انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے یقیناً وہ ستائش کے قابل ہے کہ ایک سٹیس فیکشن حاصل ہونے کے بعد آدمی کا مزید آگے کی طرف رجحان جو بڑھتا ہے یہ ایسے بہت کم افراد میں نظر آتا ہے جو کہ ڈاکٹر عمران عمین صاحب کے ذریعے سے ہمیں دیکھنے وہ مل رہا ہے کہ 19 سال در سو تدریس سے وابستہ رہتے ہوئے آپ ایک سٹیس فیکشن زندگی کا حاصل کرنے کے باوجود جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے بند نہیں کیا اور آپ نے اسی درمیان میں جو ہے اسٹیٹ الیجیبیلیٹی ٹیسٹ سیٹ کامیاب کیا آپ نے نیٹ کامیاب کیا نیشنال الیجیبیلیٹی ٹیسٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایمفیل بھی کرتے رہے ایمفیل کرنے کے بعد آپ جو ہے یہ فیڈی کی پوسٹ جو ہے آپ نے حاصل کی ہے یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انگلیوں پر گینے جانے کے مترادف ہے کہ کچھ ایسے شخص آپ کو مل جائیں گے جو یہ چاروں مختلف مراحل سے گزرے ہوئے مشکل امتیانات سے گزرے ہوئے لوگ ورنہ کچھ لوگ سیٹ پاس ہوتے ہیں کچھ لوگ نیٹ پاس ہوتے ہیں کچھ لوگ پیڈی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ انفیل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہ چاروں نہیں ہو پاتے جیسے میں تو بہرحال تو بولنے کا مطلب یہ نا کہ یہ مستقل میزاجی کی جو بات کر رہے تھے ہمارے افضال انزاری صاحب یہ ایک جہاں دیدہ شخص کی اندر سے نکلی ہوئے جو باتیں جو احساسات ہیں یہ برابر یہ ہمارا جو مین مقصد ہے کہ ہمارے جو طلب و طلبات ہیں جو موجودہ وقت جو ہمارے طلب و طلبات ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں کہ ہم جو ہے ہمیں جیسا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے ماں کی گوت سے قبر کی گور تک گوت سے گور تک وہی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے انسان جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے سیکھتا رہتا ہے مزید آگے کی چاہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے ابھی ابھی ہمارے درمیان جو ہے ہماری اس سپنے مہترم عمران جمیل صاحب آپ اپنے آپ میں جو ہے ایک اچھے میں سمجھتا ہوں ربانینا اسکولر تو میرے چینل کا نام ہے لیکن اسکولر شخصیت ہمارے عمران جمیل صاحب ہیں اور آئی جے اکیڈمی کے روئے رواں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اچھے اپسانہ نگار ہیں اچھے کلمگار ہیں اور ایک اچھے مبصر ہیں بہت اچھا آپ بولتے ہیں تو بے شمار خاصیت ہے خصوصیات کی عامل شخصیت ہے ہمارے عمران جمیل صاحب ہم ان کا استقبال کرتے ہیں آئیے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں میں آپ سے جو ذکر کر رہا تھا شاعر کہتا ہے کہ میرے حواس عشق میں کم ہے منتشر میرے حواس عشق میں کم ہے منتشر مجنو کا نام ہو گیا قسمت کی بات اور جس طرح سے صاحب عزاز ڈاکٹر عمران عمین صاحب کے تعلق سے افضال سر کہہ رہے تھے تو شاعر یوں کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہی سعادت مند وجہ ناز ہوتے ہیں کچھ ایسے ہی سعادت مند وجہ ناز ہوتے ہیں کلستانے جہاں میں لائک عزاز ہوتے ہیں کلستانے جہاں میں لائک عزاز ہوتے ہیں حقیقت میں یہ اپنی قوم کے جعباز ہوتے ہیں حقیقت میں یہ اپنی قوم کے جعباز ہوتے ہیں جہاں میں عاشنائے ذوق کے سوزے ساز ہوتے ہیں سوز و ساز ہوتے ہیں تو ایک بہترین شخصیت کا یہاں پر عزاز جاری ہے شاعر اس طرح سے بھی کہتا ہے کہ میں ان کے لئے پسندوں کے قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکرِ کلیل سے ہوں میں یوں ہی دسترو کو گریبا نہیں زمانے سے میں جس جگہ پر کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں تو آج داکٹر عمران عمین صاحب کا یہاں پر عزاز کیا جانا یقیناً اپنے آپ میں ایک دلالت لیے ہوئے ہیں اور آئیے ہم اسی بات پر یہاں پر میں چونکہ اشار میری زبان سے نکلے ہیں تو میری نظر جو ایک شاعر کی طرف بڑھ رہی ہے میں مشتاق امن مشتاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ادرائے کرم یہاں پر تشریف لائیں اور اپنی باتیں پیش کریں اسلام علیکم ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا اور جب سے بھی سر سے میرا تعلق ہوا ہے بار بار دیکھیں ایک ہی رنگ میں مجھے نظر آئے ہر یہ بھی ہے اور سبیت سبیت کے تو آپ سمجھیں گے نہیں اس کے علامت کے بہت بھی شانت اپنے جب بھی سر اپنے شہر میں مارے آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم ان کے پاس گئے بلکہ وہ پہلے سے فون لگا دیتے تھے اور صرف اتنا ہی نہیں جتنی دیر تک کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تو صرف ہمارے ساتھ ہیں کسی اور کو اس کے اندر مداخت نہیں ہونے لی اور یہ بات جو دیگر دوستوں سے سنی گیار وہ اپنے کام پہ بہت فوکس رکھتے ہیں تو ایسے لوگ نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گا جو اپنے ملے جھلنے والوں پر نظریں رکھتے ہیں ان کی خبر گیری کرتے ہیں ان کے لیے بڑھ چڑھ کر ان سے ملتے ہیں کچھ تکلیف تو نہیں ہے یہ ایسے لوگ اگر ہمارے درمیان ہے تو ہم ہم جیسے لوگ بہت خوشحال ہیں بہت خوشحال ہیں ہمارے ساتھ یہ جو ایک فہرست ہے ستاروں کی اس میں میں بھی ٹیم ٹیماتہ سے ایک ستارہ ہوں جہاں مجھے جلنا ہے میں وہاں پر اپنی روشنی بھی پیکار تو سب سے زیادہ اس میں یہ میرے دوست لوگ ہیں اور رہے عمران امین کی بات تو عمران امین ساتھ کی بات ان کیا کرے ہیں بھائی وہ جب انسائکلو پیڈیا بتائے تو ہمیں تو گھبرا گیا نہیں ہے کہ اتنے عورات اتنا بڑا نہیں جاتا کسی سے لیکن الحمدللہ عمران امین سار کا کلے جا ہے کہ وہوں نے پڑھا بھی اور اس کے ڈگری بھی آنسیل کی الحمدللہ یہ بودہ سام میں رہتا نہیں انہوں تھیسس دیکھے دے میری ساس بھول گئی تھی ہم بومبے میں گئے تھے ہم تو تب ہم ایسے آئے اپے بھائیہ اتنی بڑی ملہا یہ پڑھے آگے کہ رکھے تھے نہیں بولے ہم لوگ کی تھیسے سے گھتا ہے تو اس وقت تو سمجھا کہ ہم کرنے کے بعد یعنی اتنی سکولیں پڑھنے سے عمران جمیل سار ہے یہ وہ تصیر ہیں مشاہد ریزوی صاحب ہیں آپ لوگ اس کو یعنی ایک تو کولیج بھی اٹین کرو پھر اس کے باگ ڈاکٹریٹ کے آس تے اتنی بڑی بڑی کتابیں لوگ اس کے اوپر پھر کام کرو اس کے بعد کہیں جا کر ڈاکٹر کو یار ایک سوئی لگاتا ہے لیکن یہ ڈاکٹر کون ہے یہ کون سے ڈاکٹر ہے کون سوئی لگاتے ہیں بہت دکتی نہیں یہ وہ انجیکشن ہے جس سے آدمی میں تعلیمی تحریکی جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی لئے بولتے ہیں پڑھو اسلام بہت اچھے انداز سے ایک دم نیچرل انداز میں مشتاق احمد مشتاق صاحب نے جو باتیں یہاں پر پیش کی ہے یقیناً انہوں نے جو آخر میں کہا پڑھو اور آگے بڑھو موجودہ دور میں کئی مہینوں سے میں بار بار ہر تقریب میں اپنی باتوں کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو پڑھا وہ آگے بڑھا موجودہ دور میں جو پڑھا مطلب ہماری جو اردو ہے انگلیش ہے اور عربی ہے جو پڑھا وہ آگے بڑھا جو لکھا الحمدللہ ربانی خطاتی مرکز لکھانے مطلب بہت اچھی مشک کروا رہا ہوں تو جو لکھا جس کو لکھتے ہوئے آگیا موجودہ دور میں اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اردو انگلیش اور عربی ہم کو لکھتے ہوئے بھی آنا چاہیے جو لکھا وہ ٹکا جو پڑھا وہ پڑھا جو لکھا وہ ٹکا اور جو بولا موجودہ دور میں جو بولا اس نے ترقی کے دروازے کو کھولا ترقی کے دروازے کو کھولا آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے مقرر ہیں وہ بھول رہے ہیں ان کا توتی بھول رہا ہے اور وہ جو ہے جگمگا رہے ہیں جیسے جیسے ہماری مرند اور اسی کے ساتھ یعنی جو پڑھا وہ بڑھا جو لکھا وہ ٹکا جو بولا وہ کھولا اور جو چاہا جو چاہا یہاں آرے ڈاکٹر عمران عمین صاحب پہتے ہو یہ مثال ہے یعنی ان کی چاہت ہے جو جو چاہ رہے ہیں وہ پا رہے ہیں جو چاہا وہ پایا ایک شائر کے بات دیکھو شائر کے جانے کے بعد کیا ہو رہے ہیں وہ پایا اور جو سیکھا وہ کھایا بہن جاں وہ میکار بات دیا نکلو آلہ بھی کچھ رکھنا اگر میں جو چاہاں وہ نکلو اور جو چاہاں وہ میکار بات دیا وہ میکار بات دیا وہ میکار بات دیا سامن لے اس دیا ہی معذرات خدا ہے دیا نہیں کر بات صاحب بہت دیا سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ رسمی ہوں کہہ رسمی ہوں لائے رام کہہ شریف یہ کیا میکارہ کہہ رسمی مہار ہو کہہ رسمی ہوں بہت ہیوارٹ مجھتاق میں نے مجھتاق صاحب بہرہاں 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 مجھتاق مکرد ہے بہرہاں مجھتاق بہرہاں 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 جو پڑھاں وہ بڑھا جو بولا وہ کھولا جو چلا ہو پایا سب بیاد ہوا جو چلا سب کے یاد ہوا چاٹی گئے یہاں پر میں یاد ہوا کو بدلتا ہوں یہاں پر میری لسٹ میں بہت اچھے اچھے دو مقرر ہیں اچھے دو مقرر ہیں اچھے دو مقرر ہیں سبت کے میری زہار بہت زہار میں پہلے یہاں پر بائے جانب والی شخصیت آزمت اکبال صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ادرائے کرم آپ کشیب لائیں اور اپنے احساس 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 اسلام علیکم عمران عمین صاحب سے میرا جو تعریف تھا وہ سوشل میڈیا پر تھا اور جو عوامی فنکار جو گروپ ہیں اس سے تعلق سے جو ان کا میرا تعلق تھا ہے بہت زیادہ مطلب ان کی سیکسی احساس میں واقف نہیں تھا اگر سر کو یاد ہوگا تو سر کے اور میری پہلی مناقات بس یوں یوں بھی کہ سر نے فون کیا آپ کہاں پر ہیں ایک دکان پر ہمیں بیٹھا ہوتا ہے کرانہ دکان پر تو وہاں سر وہاں پر آئے ہم لوگ وہاں پر بیٹھے باتشیت کرتے ہیں میں ایک چیز یہاں پر یہ کہنا چاہوں کہ سر کے اندر جو بہت ساری خوبیاں یہاں پر جو بیان کی گئی تو پہلی ملاقات اگر ہم کسی شخص سے پہلی مردہ مل رہے چاہے گاہ بانا تعلق تاروح ہو تو زیادہ سے زیادہ کتنی جردہ کم بات کر سکتے ہیں اندازم بتائی ہمیں ایسے کوئی ایسا شخص جس سے ہمارا غیبانہ تاروح میں ملاقات نہیں ہے بہت سے تین گھنٹہ ہم لوگ بیٹھ کر باہت کرتے ہیں سر یاد دینا تو بس یہ چیز کابیے ثابت کرنے کے لیے سر کی جو شخصیت مزید ملاقات میں جو باتیں نکل کر آئے کے موقع میں انشاءاللہ وہ میں پیش کروں گا سر وہ اس موقع پر پچھلی مرتبہ ادبی نشست تو تھی تو اس میں میں چاہتا تھا کہ وہاں پہنچ کر سر کا استقبال کروں لیکن کسی وجہ سے میں نہیں پہنچ پایا تو غلیباً ابھی بہت اچھا موقع مجھے ملا میں لپک لیا فورا اور میں خاص طور پر سر سے ملاقات کے لیے اور ان کو مبارک بات دینے کے لیے سمیح فیر محظیر ہوا ہوں اور یہاں آنے کے بعد آپ لوگوں بیچ بیٹھنے کا موقع ملے یہ بہت بڑی بات ہے اور دو بات کہنے ہیں یہ موقع جو بڑی بات ہے تو سر کو میں مبارک بات دیتا ہوں میلی مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سر کی جو محنتیں یوں ہی کامیابیوں میں جو بدلتے رہے اور اسی طرقے سے سر جو بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عاما کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل زرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل